نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور تیاری آپ کی بہت اچھے سے چل رہی ہوگی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اتر پردیس میں سب سے بڑی بھرتی اتر پردیس پولیس سپاہی کی ہم بات کر رہے ہیں اور بہت سارے بچے یو پی میں ایکزام ڈیٹ کو یعنی ری ایکزام کی ایکزام ڈیٹ کو جو ہے لے کر بہت زیادہ پریشان ہے اب کیا ہے بچوں کا منور ٹوٹنے لگا ہے یعنی کی ایک کہتے ہیں نا ایک امتحان کی ایک گھڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب وہ گھڑی ہاتھ ہی نہیں آ رہی کہاں ہے بچے ایسے بھی غریب گھر کے ہیں جن کو ایک مہاں کی فیش جھٹانے میں بہت ٹائم لگتا ہے دو مہاں کی فیش جھٹانے میں بہت ٹائم لگتا ہے ایسے میں ماننی یہ مکہ منتری جی پہلے بھرتی نکالتے ہیں چھے سال بعد اور پھر اس کے بعد جو ہے پیپر لیگ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اپنی سبتہ کو بچانے کے لیے ایک آدھش جاری کرتے ہیں کہ چھے مہاں کے بھیتر بھیتر آپ کا ایکزام ہوگا جبکہ پھروری میں یہ بات بولی گئی تھی مارچ اپریل مائی جون جولائی اور اگلا مہاں اگست تو اگست اکتیس تک چھے مہاں ہو جائیں گے اور لگ بک بیس اگست تک چھے مہاں آپ کے ہو جائیں گے فروری کی بات کہی گئی تھی بیس سے تو پچیت فروری ایٹ کر لیتے ہیں تو مارچ اپریل مائی جون جولائی اگست یعنی کہ بطور اب پانچ مہینے ہو چکے ہیں پورے ایک مہینہ اور ہے چھے مہاں آپ کے ہو جائیں گے جبکہ بولا گیا تھا چھے مہاں کے بھیتر بھیتر آپ کے پرکشہ کرا دی جائے گی تو انوان لگ رہا تھا کہ دو سے تین مہینے پرکشہ کرا دیں گے جس سے کہ آپ کا جو ہے تیاری جو ہے وہ برقرار رہے ہیں پرانتو کیا ہوا کہ ری اگزام تو ہوا ملکہ ڈیٹ ری اگزام نام تو ہوا پرانتو اگزام کا کوئی بھی اتا پتا نہیں ہے کب آئے گے اگزام ڈیٹ ہر دن ایک آس رہتی ہے آخر کب تک انتجار چھاتر کیا کریں اب آج کی خبر دیکھ کر آپ لوگ اکبار کی آپ سب سنناٹا ہو گئے پوری طریقے سے دیکھیں کیا ہوا ہے یہاں پر آپ کو بتانے والوں ایک اگواری کٹنگ پہلے کیا تھا کابڑ یاترہ کے بعد ہی سپاہی بھرتی پرکشہ کے آثار یعنی کی آپ کے کابڑ یاترہ ہوگی اس کے بعد تو لخنوں سے بولے ہیں سپاہی ناغرک پولیس کے ساٹھ ہیار دو چواریس پدوں پر سیدھی بھرتی کے لیے چھ مہاں میں دوبارہ لکھت پرکشہ کرانے کی قوایت میں ایک مہا کی دیری ہو سکتی ہے پرکشہ کرانے کی تیاری میں جھوٹے اتر پردیس پولیس بھرتی اور پرنیتی بوٹ کی رہا میں کابڑ یاترہ اور بار رکاوٹ ڈال رہے ہیں ادھیکاریوں کے مطابق یاترہ ختم ہونے اور بار کی استثیتی سمانے ہونے پر پرکشہ آجت کی جائے گی جس کے بعد اب ستمبر تک اب بھیارتیوں کو انتجار کرنا پڑ سکتا ہے یعنی کی سیدھی بات ہے اب پرکشہ ستمبر میں ہوگی اب پرکشہ ستمبر میں ہوگی کہنے مطلب یہ سات مہا آپ کے ہو جائیں گے ٹھیک ہے مانین یہ مکھے منتری جی کے بھی آدیس کا اُلنگھن کیا گیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے بتا دین کی سپاہی بھرتی کی لکھت پرکشہ پھروری مہا میں ہوئی تھی جس کا پیپر لیگ ہونے کی بجے سے چھ مہا میں دوبارہ پرکشہ کرانے کا آدیس مکھے منتری یوگی آدیس تناس جی نے دیا تھا بورڈ کے ادھکاری مکھے منتری کے آدیس کے مطابعت اگست مہا میں پرکشہ عید کرانے کی قوایت میں جھٹے تھے حالانکہ کعور یاترہ کی بجے سے پششم اتر پردیس کے تمام جلوں میں پریوہن بیوستہ پروہاویت ہونے سے پردیس میں چوبیس سے زیادہ جلوں میں بار کی حالات کے بجے سے اس میں بڑا عبدیری ہو سکتی ہے بتا دین کی بھرتی بورڈ پرکشہ کے اندروں کے چین کا کاجے تقریباً پورا کر لیا ہے سپاہی بھرتی کے لکھت پرکشہ بیتے دنوں راجی سرکار دورہ بنائے گے نیموں کے مطابع ہی کی جائے گے تاکہ گڑھ بڑی کی کوئی سمبھاونا نہ رہے اب دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے لکھت پرکشہ آئی جت کرنے میں ہو سکتی ہے ایک مہا کی دیری کعور یاترہ باڑ بنی ہے سمانے ہونے کنتیارین بجے بنی ہے یہ اب میں یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا اگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھیں کیا ہے استثی استثی پر گور کرتے ہیں پوری استثی کیا ہے سمجھئے پہلی استثی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے دیکھیں پہلی استثی یہ ہے کہ آپ کا جو پرکشہ ہوگی پرکشہ جو ہوگی آپ کی وہ سپتمبر اب وہ ستمبر ٹھیک بھئی ستمبر بھی سیکنڈ بیق میں ہوگی ستمبر سیکنڈ بیق کی سمبھاونا ہے ٹھیک ہے اور ابھی یہ سمبھاونا ہے کچھ کہاں نہیں ہے سکتا دوسری بات یہ کہ پرکشہ لمبی چلے گی گیارہ پالیوں میں گیارہ پالیوں میں پرکشہ کرانے کی تیاری ہے گیارہ پالیوں میں پرکشہ کرانے کی تیاری ہے کی تیاری ہے ٹھیک ہے بھئی ایک بات یہ بھی ہے گیارہ پالیوں میں تیسری بات آپ کی کیا ہے سبھی سرکاری اسکولوں میں پرکشا ہوگی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے چوتھی بات یہ لگ بگ بیس سے پچیس دن پہلے پرکشا تھی پرکشا تھی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے آگے اگر بات کرتے ہیں تو لگ بگ بارے سے پندرے دن پہلے اگزام سٹی اگزام سٹی آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے اور چھے سے سات دن چھے سے سات دن پہلے آپ کے ایڈمیٹ کارڈ ایڈمیٹ کارڈ ٹھیک ہے اپنے جلے میں پرکشا نہیں ہوگی اپنے جلے میں اگزام نہیں ہوگا یعنی بیدھارتی اپنے جلے میں اگزام نہیں دیا مہیلاو اور بکلانگ مہیلاو کو اور یوپٹ پلیسکی کے جو بکلانگ کوٹے کے آتے ہیں ان کو تو یوپی میں تو اتر پردیس پلیس میں تو بکلانگ کو کوئی جارت ہے نہیں کیونکہ فیجیکل انفیٹ ہوتے ہیں مہیلاو کو جو ہے وہ پھونم sleeve ملے گا یعنی جو فیمیل ممبر ہیں ان کو کیا ملے گا پھونم sleeve ملے گا ٹھیک ہے اگزام کرنے melhor جبکہ ان کو کہا ہے وپ Canvas سے حرج ہو سکتہا ہے اور مہیلاو کیلئے بھی پیپر لیگ کو جا کر روکا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہت ضروری ہے تو یہ کچھ نیم ہے اور بھی آگے جو آپ کے حتمے ہیں اور جو ہیں وہ پرنیتی بوٹ کے حتمے ہیں کہ چار جو ہے ایجنٹیا کرائیں گے ایجزام کو ٹھیک ہے کون سی ایجنٹی کہاں لے کر جائے گی پانچ لاکھ سا عدیق اب بھیارتی ایک پالی میں نہیں ہونے چاہیے اس طریقے سے تو آپ دیکھیں ایجزام لمبا چلے گا اب ایسے میں آپ کو نورمیشن کا دھیان زیادہ رکھنا پڑے گا جب ایک سے آدھیک ہی دو سے آدھیک پالیوں میں جب پیپر ہوتا ہے تو اس میں نورمیشن کا زیادہ دھیان رکھنا ہوتا ہے اور اس میں آپ اپنی ایکوریشی پر بھی جائے گھر کریں گے یہ چیزیں بھی کوئی نہیں بتا رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی تیاری جو ہے اسی طریقے سے کر کے چلی جیسے کہ آپ کو سلکسن کوئی طریقے سے ہو جائے ٹھیک بھئی تو آپ دیکھتے ہیں کیا ڈیٹ آتی ہے منتھن چل رہا ہے کب تک انتیار کرنا پڑے گا یہی آپ کے لئے اپ ڈیٹ تھا ستمبر مانکے چلی آپ ابھی آپ کے پاس دو مہینے ایک مہینہ نہیں دو مہینے ہیں مانکے چلی آپ اپنی تیاری اور بہتر کر لیجئے کورس کو دو تین وار کر لیجئے پرانتو منوبل بچوں کا ٹوڑ گیا ہے بچے بلکل چھین ہو چکے ہیں کیونکہ پہلے کوچنگوں میں اتنی بچے نہیں جا رہے تھے اپلائن میں کیونکہ اونلائن انہوں نے پڑھنے ہوں مجھا آ رہا تھا انہوں نے لگ رہا تھا کہ ایک ڈیڑھ مہینہ پیپر ہو جائے لائیبری بچوں نے جوائن کرنی تھی پرانتو لائیبریوں میں جا کر بچے پڑھنا ہی رہے بہاں جا کر سوچتے ہیں ابھی تو پیپر ہے چلو موی دیکھ لیتے ہیں سیریل دیکھ لیتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں کوچنگوں پہ ہوتے تھے ٹیچروں کی ڈڑھ سے کم سکم پڑھتے رہتے تھے ٹیچر جوازتی پڑھاتا رہتا تھا پرانتو بچوں نے جو ہے لائیبری جوائن کی ہیں اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے لئے ایک ابھی ساب بن سکتا ہے لائیبری جوائن کرنا کیوں بننا ابھی ساب بن سکتا کیونکہ اب ان لائیبریوں میں جا کر بچے پڑھائی نہیں کر رہے جیسے جیسے پہ پہ لیٹھ ہو جلا رہا انہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے کورس کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب وہ جو ہے کےبل اپنی وہاں پر ٹائم گجارہ کر رہے ہیں تو اس لئے ابھی بچوں کے پاس ٹائم ہے کہ ٹائم کا صحیح طریقہ صدفیوگ کریں نہ کہ دورپیوگ کریں ٹھیک ہے تو کہ ایکزام جب بھی ہوگا پہ ہو جائے گا چھے مہینے آپ کے پاس ملے تھے جو بچہ جیرو سے بھی سٹارٹ ہونے والا تھا وہ بھی اپنی تیاری ٹھنگ سے کر سکتا تھا اور یہاں پر نئے بچوں کے سامنے ایک مصیبت ہے کیا ان کو کس کس کا سامنا کرنا پڑا کم سے کم تین لاگ بچے ایسے ہیں جن کو ایج کی چھوٹ ملی تھی اور وہ سب ایسے بچے تھے جن کے پاس لاشٹ اموکہ ہے اور وہ لاشٹ اموکہ ہے بہت محنت کی جاتا ٹھیک ہے بھائی تو چلیے ملتے ہیں ایسی جانکاری پر ایسی اپ ڈیٹ کے ساتھ جب تک کے لیے جہن جوارت بندے مطلب